موسیقی 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 لنگاہ برادری ہے ان کے لیے بہت اہم دن گزرا اس میں بڑے بڑے فینشلے ہوئے اور وانٹنگ بھی ہوئی آل پاکستان لانگا اتحاد کے لیے چیرمن کے لیے وانٹنگ ہوئی اور ایک ہی نام جو ہے وہ آیا وہ جو سردار دادہ سمیلا صاحب ہیں بلوچستان کے ان کو وانٹ دیئے گئے ان کی خدمات ہماری برادری کے لیے وہ صوبہ پنجاب ہو یا صوبہ سندھ ہو یا صوبہ بلوچستان ہو وہ چھوپی ہوئی نہیں ہے وہ ایک بہت قداور شخصیت ہے ہم امید رکھتے ہیں ان میں جو ہماری برادری ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے وہ پنجاب ہو سندھ ہو یا جو ہے بلوچستان ہو جو یہ فاصلیں ہیں ان سے جو ہے وہ کم ہوں گے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ابھی جو معاملات ہیں جو مسئلے ہیں مسائل ہیں انشاءاللہ جو انہیں برادری کے حل ہوں گے وہ تعلیمی معاملات ہوں سیاسی معاملات ہوں اس میں انشاءاللہ جو معاملات ہوگی اور ہمارے جو ہے نا بڑی امیدیں ہیں سندھ والوں کو بلوچستان والوں کو اور پنجاب والوں کو ہم تمام بھائیوں کو جو انہیں مبارک بات دیتے ہیں اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پر پورے پاکستان کی لنگا برادری انشاءاللہ یہ جوڑیں گے پنجاب میں بھی اور بہت زیادہ کام کیا ہے لنگا برادری کی ویل فیر کے لیے انہوں نے یونین سے ان کا تعلق تھا ابھی آج اس میٹنگ میں انہوں نے بڑے جوش و خروش سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی میٹنگ کے بعد ان کو کیا لگتا ہے کہ ہماری برادری کتنی متحد کتنی پاورفل اور کتنی محصر ہوگی سارا السلام علیکم جناب بلکل انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور ہم آل پاکستان لانگو لانگا لانگ قوم اتحاد سے جو چیئرمین مرتبہ ہوئے ہیں ویلکم کہتے ہیں سردار زیادہ سمیر سمیر اللہ لانگا کو اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے حاجی غلام نبی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آج کی یہ جو میٹنگ دی جی خان میں منقض ہوئی اس میٹنگ کے بعد اس قوم کی ڈائریکشن کیا دیکھ رہے ہیں اس قوم کی سمت کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم کتنے متحد اور پاورفل ہونے جا رہی ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو پہلے تو میں تمام دوستوں نے جو پروگرام کیا ہے میں ان کا بہت دل سے شکر گزار ہوا اور ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ تمام قوم ہماری جو ہے پاکستان سے مختلف مختلف علاقوں سے آئی ہے ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہو گئی روابطیں بڑھ گئے یہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ ہماری قوم لانگا یا لانگا لانگو کہاں کہاں رہتی ہے یہ ہم ان دوستوں کا شکر گزار ہیں جناب جیسے آیاز خان صاحب منتخب ہوا ہے جنرل سیکٹری کے لئے پاکستان لیگل پر ان کا بھی شکر گزار ہوئے اور اس کی ٹیم کا جن لوگوں نے اس میں خدمات کی ہے سائن مختیار امن صاحب عارف صاحب اور سفدر صاحب اور تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو ان میں ڈیڑھ مہینے سے لے کر محنت کر کے دوستوں کو کٹھے کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ جو بھی فنشلہ ہوا ہے سردار زیادہ سمیلہ صاحب کے لئے کہ پورے پاکستان کا چیئرمن قوم لانگا کریے منتخب ہوا ہے میں اس کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری قوم پی سی ہوئی ہے ہماری قوم بلکل پٹتے پڑی ہے ہماری قوم کے اوپر بہت ظلم ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہماری قوم لاوار سے کوئی وارس نہیں اس کو سنبھالنے والا اس لیے ہم اس میں امید رکھتے ہیں کہ ہماری قوم تمام جہاں بھی ہے جس طوبے میں بھی ہے ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کے مسالوں میں آگے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ موجود ہیں بلوچستان سے کوٹا سے اسماعیل خان لانگو صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی اس میٹنگ کے بعد ان کا دل کتنا بڑا ہوا ہے ان کا وین کتنا بڑا ہوا ہے اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی اس میٹنگ بعد ان کے ذہن میں جو خاکہ تھا پوری پاکستان کی قوم کو یقجہ کرنے کا کیا وہ خواب تعبیر کی صورت میں آ رہے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے میں تمام برادری کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اتنی بڑی عزت دی اور سردارزادہ کو یہ بڑی ذمہ داری دی اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں جو میرا خواب تا اللہ پاک انشاءاللہ اس کو سچ کر کے دکھائیں گے اور وہ خواب انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا اب وقت ہے انسان جو ہے برادری کو جوڑنے کا تو انشاءاللہ سردارزادہ صاحب ہمارے برادری کو ضرور جوڑیں گے اور پورے پاکستان نہیں بلکہ دنیا ہی کے لیول سے سردارزادہ اس برادری کو جوڑیں گے اور ان کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ سردارزادہ ان کے دیلیس پر ہی حل کریں گے انشاءاللہ اور میں لانگا قومیتیات جو ہماری پہلے سیٹ اپ تھی اس کی جانب سے اپنے تمام کابینہ کی جانب سے نئے آنے والے تمام ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں برادری کے لیے کلے ہیں ہمارے دروازے ہمارے تمام برادری کے لیے کلے ہیں آپ جو ساتھی ہم میں نہیں ہیں وہ بھی ہم میں ہیں وہ ہمارے باپ کے اولاد ہیں ہمارے خون ہیں ہمارے دروازے ان کے لیے بھی کلے ہیں اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس دسترخان میں اور اس اتیاد میں شاملوں کے قوم کے لیے قربانی دیں گے اور ہمارے سردارزادہ انشاءاللہ ان کے پاس بھی فردن فردن جائیں گے اور ان کو اس معاملات میں آگے لائیں گے اور ہم سب مل کر قوم کے لئے کام کریں گے بہت شکریہ یہ تھے اسماعیل خان لنگو صاحب مختار عمد خان لنگا اجالہ دینی پاکستان